اسی آیے ہوا فی ہدایہ کے ذریعے سے جہاں دو نقطوں کو واضح فرمایا ہے وہاں اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے خاص قسم کے پیغامات بھی انہی آیات اور اسی آیے مجیدہ کے اندر موجود ہیں خداوند تبارکہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکل کتاب یہ وہ کتاب ہے لا ری بفی اس جملے کا دلالت منطوقی یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا شک اس کتاب کے اندر نہیں ہے اور اسی جملے کا دلالت مفہومی یہی بنتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری مشکوک ذالکل کتاب لا ری بفی اس کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری مشکوک کتابیں ہیں دنیا کے اندر کائنات کے اندر آپ ایک کتاب بھی اسی نہیں نکلا سکتے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس کتاب کے مطالب صوفی صد صحیح ہیں اور کسی قسم کی غلطی کسی قسم کی خامی ہیں کسی قسم کا اشتباہ ہو شک اسی کے اندر نہیں ہے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا تفسیر امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم اس تفسیر کے بارے میں آیا ہے کہ یہ تفسیر حضرت امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی ہے عجیب بات ہے یہ تفسیر امام حسن عسکری وہ تفسیر جسے امام نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس نظریہ کو رد کر کے عجیب بات ہے یہ تفسیر امام حسن عسکری مل رہی ہے اس کے رد میں بھی بہت ساری کتابیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں امام عسکری کوئی اتنا موقع ہی نہیں ملا ہے کہ وہ اتنے تفسیر لکھ سکے یہ امام کی تفسیر نہیں ہے دیکھا پیدا ہوئی یا نہیں شک یہاں پر بھی جس کے بارے میں ہے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی آپ جس کتاب کی طرف بھی دیکھیں ہمارے برادرِ گزرگوار نے بڑا بہترین مقالہ لکھا ہوا ہے پایان نامہ لکھا ہوا ہے کسی حد تک میں نے دیکھا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خامی نہیں کوئی غلطی نہیں اس میں ممکن ہی نہیں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میری تحریر کے اندر میری کتابت کے اندر میری لکھائی کے اندر کوئی خامی نہیں خطا نہیں شک نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کتابت کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ مشکوک ہے لکھائی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ شاید لکھنے والے نے نہ لکھ دیا ہو کسی اور نے لکھ کر اس کی طرح منصوب کر دیا ہو عام کتابیں تو آپ چھوڑ دیجئے جو آسمانی کتابیں ہیں کیا توریت کے بارے میں زبور کے بارے میں انجیل کے بارے میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی شکو شبے کی گنجائز نہیں نہیں سوائے قرآن مجید کے کسی کتاب کے بارے میں لا ریو نہیں کہا جا سکتا ہے سلوات پڑھئے محمد وعال محمد اللہ 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 یہ پہلا اعلان قرآن مجید کا دوسرا اعلان ہوا ہدن یہ کتاب باعث ہدایت ہے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی کتاب سے حاصل کرے اس کتاب سے ہٹ کر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی البتہ گمراہی وہ زلالت ضرور مل جائے گی گویا یہ کتاب کتابِ ہدایت ہے عزیزانِ محترم ہدایت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے سلوات پڑھئیے محمد وعال محمد کے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے سخت ترین کاموں میں سے پیچیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہدایت کرنا ہے کئی کام آسان ہیں کئی کام مشکل ہیں کئی کام مشکل تر ہیں ان کاموں کے درمیان اگر تحقیق کی جائے تو ایک کام جو بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے بہت سارے مشکل کاموں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ ہدایت ہے ہدایت گمراہ شخص کو راہِ راز پر لانا کسی کا نظریہ تبدیل کرنا کسی کے خیالات تبدیل کرنا اور نادان کو دانا بنانا بہت بڑا مشکل کام ہے یہ سخت ترین کام ہے جاہل کو علم کی وادی میں لانا بہت بڑا مشکل کام ہے بلخصوص جہاں پر جاہل عام جاہل نہیں جاہلِ مرکب ہو جہاں پر جہالت صرف سادہ جہالت نہیں جہالتِ بسیط نہیں جہالتِ مرکب ہو وہاں پر تو کسی کو ہدایت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے بعض تو اسے ناممکنات میں سے شمار کر رہے ہوتی ہیں اس لیے جو جاہلِ مرکب ہے اس کے اندر دو جہالتوں کا ترقیب ہے ایک جاہلِ بسیط ہے جہالتِ بسیط ہے سلوات پڑھئیے محمد والوں پر جہالتِ بسیط یا جاہلِ بسیط جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے جاہل ہے ایک چیز کو نہیں جانتا ہے لیکن جہلِ مرکب اور جاہلِ مرکب وہاں پر ہے دو جہالتوں کا ترقیب ہو گیا ہے دو جہالتیں جہاں پر مل گئی ہیں پہلی جہالت اسے نہیں جانتا ہے دوسری جہالت یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے سبحان اللہ آنکس کے آنکس کے ندانت و ندانت کی ندانت نہیں جانتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے در جہلِ مرکب عبد الدہر بمانت یہ ساری زندگی جاہل کا جاہلی رہے گا اب اندازہ لگائیں جو جہلِ مرکب ہے عبد الدہر جس نے چاہل رہنا ہے اس کی ہدایت کس طرح سے کی جا سکے گی اور ایک اور مصرے میں تو اور زیادہ عجیب بات آگئی ہے آنکس کے ندانت و ندانت کی ندانت تو مرد شمارش کی کسی زندگی نہ خانا ہے ارے یہ تو مڑا ہوا ہے یہ مردہ ہے جس طرح سے کسی مردے کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے اسی طرح سے جاہلِ مرکب کو بھی سکایا نہیں جا سکتا ہے یہ کام قرآنِ مجید کے سپرد کر دیا خدا اتنا پیچیدہ کام اتنا مشکل ترین کام یا میرا نبی انجام دے سکتا ہے یا وہ کتاب انجام دے سکتی ہے جو میرے نبی پہ نازل ہو گئی ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر عزیزانِ محترم جاہل کو سمجھانا وہ بھی جاہلِ مرکب کو سمجھانا وہ بھی کسی ڈٹے ہوئے جاہل لجوج کسوں کے جاہل ہٹ دھرم کسوں کے جاہل کو سمجھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے مولا و آقا حضرتِ امامِ جعفر السادق علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند تبارک و تعالی کسی عالم کا سخت ترین امتحان لینا چاہے امام کے الفاظیں کسی عالم سے سخت ترین امتحان لینا چاہے تو اسے کسی جاہلوں کے معاشرے میں بیج دیتا ہے اس کا سامنا جاہلوں سے کر رہا ہوتا ہے اور ایک اور دقیق جملہ اور ہے امام علیہ السلام کا کسی اور حدیث میں فرماتے ہیں اگر خداوند تبارک و تعالی کسی عالم کو اس کی خطا کی وجہ سے اس کے جرم کی وجہ سے اس کے گناہ کی وجہ سے اسے سزا دینا چاہے تو جاہلوں کے پاس بیج دیتا ہے آپ اندازل علماء کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے علماء نجب سے قوم سے چلے گئے اپنے معاشروں میں دوام نہ لاسکے تبلیغ نہ کرسکے کتنی رسوائیاں سامنے آئیں بڑے بڑے علماء کے لیے کیوں؟ جو حال کا سامنا رہا ابو جہلوں کا سامنا رہا جو حال مرقب کا سامنا رہا گویا یہ سخت ترین کام ہے اسی کام کو خداوند تبارکہ و تعالیٰ نے انبیاء کی ذمہ داری قرار دی ہے اب اتنے سخت کام کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے خداوند تبارکہ و تعالیٰ نے دو خاص کر دو طاقتوں کو عطا کیا انبیاء کے لیے دو طاقتوں کو تاکہ ان دو طاقتوں کے سہارے سے اتنا مشکل ترین کام یہ انجام دے سکیں ایک اخلاق کی طاقت و لکم ہی رسول اللہ و سوطن حسنا اخلاق حسنا عطا کیا انبیاء کے لیے انبیاء نے اخلاق حسنا کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام دیئے عزیزان مخترم اخلاق حسنا انسان کے لیے ایک طاقت ہے انسان کے لیے ایک ہمت ہے انسان کے لیے ایک سرمایہ ہے جہاں انسان مال و دولت کے ذریعے سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ہے اخدا کے ذریعے سے انجام نہیں دے سکتا ہے سربراہ بن کر انجام نہیں دے سکتا ہے وہ کام وہ کام اخلاق کے ذریعے سے انجام دے گا بہت بڑی طاقت ہے اخلاق اخلاق کسے کہا جاتا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے روایات و احادیث کو مت نظر رہ کر میں ایک جملہ اور نتیجے کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ خود علماء اخلاق ہیں تفصیلات کا علم ہے آپ کو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اخلاق کے اندر شرافت ہے صداقت ہے امانت ہے دیانت ہے یہ ساری خصوصیات اپنی جگہ پر ان کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اخلاق یہ ہے متخلق اخلاق کے حسنا وہ ہے جس سے خیر کی توقع رکھی جا سکے شر کی توقع نہ رکھی جا سکے یہ ویزانوں میں یار ہے آج دیکھ لیجئے اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں مجھے یہ صاحب خیر سمجھ رہے ہیں یہ آغاسہ مجھے خیر سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں ان کا خیال یہ ہے میں ہمیشہ ان کی بہتری میں کوئی کام کروں گا ان کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا ان کی غیبت نہیں کروں گا ان سے دشمنی نہیں کروں گا ان کے کسی کام میں روڑے نہیں اٹکاؤں گا ان کے کسی کار خیر میں خلاف حقیقت شکایت نہیں کروں گا اگر یہ تصور ہے تو یہ اخلاق حسنا ہے اور اس کے مقابلے میں خیر کی توقع ہونی چاہیے آپ یہاں کم میں ہوں اپنے علاقے میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں اگر وہاں کے لوگ وہاں کی عوام آپ سے خیر کی توقع رہ رہی ہے مجھ سے خیر کی توقع رہ رہی ہے عوام مطمئن ہے مجھ سے کوئی شر ان کے لیے پیدا نہیں ہوگا مجھ سے کوئی ضرر انہیں نہیں پہنچے گا یہ اخلاق حسنا ہے صلوات پڑھئے محمد وعال محمد اللہ علماء محمد وعال محمد العلماء ورسط الانبیاء ورسط میں یہی چیز ہے آیا اخلاق انبیاء ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے یہ اخلاق کی طاقت خداوند تبارک وطالہ نے انبیاء کو عطا کی تھی اسی لئے تو انبیاء کامیاب و کامران رہے دوسری چیز ہدایت کے لیے طاقت کی حیثیت رکھتی تھی جس کے نتیجے میں انبیاء کامیاب ہوئے وہ موجزہ ہے موجزہ دوسرے لوگ اس کام کو کرنے سے آجز ہیں یقیناً ایک شخص کے اندر ایسی طاقت ہے صلاحیت ہے استعداد ہے کمال ایسا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس یہی نہیں ہے تو سب لوگ مرعوب ہو جائیں گے نفوذ کلمہ اس کے اندر پیدا ہوگا ایک طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی یہی طاقت و قدرت موجزے کی شکل میں خدا و اندیاءالم نے انبیاء کو عطا کی تھی کہ انبیاء کامیاب رہے سلوات پڑھئے محمد و عالم محمد ہر نبی کے لئے اپنے زمانے میں ایک موجزہ تھا عیسیٰ کا موجزہ آپ کو علم ہے موسیٰ کا موجزہ آپ کو علم ہے ابراہیم کا موجزہ کیا تھا آپ سب جانتے ہیں خاتم انبیاء کو خدا و اندیاءالم نے جو موجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے حرقان حمید ہے اس زمانے میں چونکہ عدب فساحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی اسی لئے خدا و اندی تبارکہ و تعالیٰ نے فساحت و بلاغت کے اعتبار سے عوض پہ پہنچی ہوئی کتاب قرآن مجید کو نازل کر دیا اگر یہ کتاب فساحت و بلاغت کے اعتبار سے عوض پہ نہ پہنچ چکی ہوتی تو اس زمانے کے خسہہ اس زمانے کے بلغہ اس زمانے کے ادبا بازارِ اکاز میں اعلان نہ کر چکے ہوتے آیتِ قرآن کو دے کر ما حازہ کلام البشر یہ کلام کسی ما فوقِ بشر کا ہے بشر کا نہیں ہو سکتا لیکن عزیزانِ محترم جس طرح سے ہر نبی کو اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق موجزہ ملا خاتمِ انبیاء کو قرآنِ مجید ملا اس زمانے کے تقاضے کے مطابق لیکن یہ قرآنِ مجید ایک زمانے پہ منحصر نہیں ہے محدود نہیں ہے ایک زمانے سے یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے ہمیشہ تک کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے پس اسی اعتبار سے قرآن کا موجزہ بھی ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے اسی لیے قرآنِ مجید کے اوپر جتنی تحقیقات کی گئیں جتنی تحقیقات امیق ہوتی چلی گئیں تحقیقات جتنی گہرائی پہ چلی گئیں قرآنِ مجید کا موجزہ ہونا آیاں ہو رہا ہوتا ہے کسی زمانے میں فضا پہ جانے سے پہلے نہیں سمجھ رہے تھے کہ فضا میں اکسیجن نہیں ہوتی ہے لیکن آج آیاتِ قرآنیہ کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہے یقیناً فضا میں اکسیجن نہیں ہے زمین کا گھول ہونا چند سو سال پہلے ثابت ہو چکا ہے زمین کا متحرک ہونا چند سو سال پہلے ثابت ہو چکا ہے لیکن قرآنِ مجید نے ان چیزوں کی طرف اشارہ چودہ سو سال پہلے کر کے اپنا موجزہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے ابھی ماضیِ قریب میں ایک عجیب و غریب تحقیق سامنے آئی ہوئی ہے قرآنِ مجید کی آیت ہے وَإِنْ يَسْلُوْهُمُوا يَسْلُوْهُمُوا الزُبَاب لَا تَنْقِزُوْهُمِنْهُوا عجیب و غریب آیت ہے اِنْ يَسْلُوْهُمُوا الزُبَاب اگر یہ مکھی جو ہے یہ کسی چیز کو اٹھا کے لے جائے کسی ذرے کو اٹھا کے لے جائے لَا تَنْقُزُوْهُمِنْهُوا یہ ذرہ اس سے واپس نہیں لاسکتے عجیب و غریب بات ہے آج کے کمپیوٹائز دور کے اندر آج کے اس پیش رفتہ دور کے اندر انسان کے لیے کوئی ناممکن چیز کوئی ناممکن چیز ناممکن نہیں رہی ہے ہر کام وہ کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ایسی مشینری کے ذریعے سے پوری طور پر پوری طور پر اس مکھی کو کنٹرول کر لیتے جو اس نے اٹھایا ہے اسی وقت اس کے موں سے واپس لیا جا سکتا یہ ممکن تھا لیکن عزیزان محترم تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مکھی وہ واحد جاندار ہے اگر کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائے اسے کسی بھی صورت میں واپس نہیں لایا جا سکتا کسی بھی صورت میں کیوں کیوں واپس نہیں لایا جا سکتا آیا ہے جب یہ مکھی کسی جگہ سے کوئی ذرہ اٹھا دے تو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اسے حضم کر چکی ہوتی ہے سیکنڈ کا ہزارویں حصہ اتنا مختصر ترین لحظہ ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے یہ کتنا چھوٹا وقت ہے کتنا مختصر وقت ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آسکتا آپ جو ہی بجلی کا بٹن دباتے ہیں بلب روشن ہو رہا ہوتا ہے یہ شاید سیکنڈ کے سنوے حصے میں ہے ہزارویں حصہ اتنا مختصر ہے جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا اب دیکھئے جب انسان کوئی چیز کھا لیتا ہے تحقیقات بتا رہی ہیں یہ گزہ چھوٹی آت میں اتنے گھنٹے رہے گی مراحل بیان کیا جا رہا ہے نظام حازمے کا ہر جانور کے بارے میں یہ نظام بیان کیا جا رہا ہے اتنا وقت لگے گا اتنے گھنٹے لگیں گے لیکن دنیا کا واحد جاندار مکھی ہے جو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اسے حضم کر رہی ہوتی ہے اسے ختم کر رہی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا اعلام کر لیا تھا سلوات پڑھئیے محمد وعال محمد پر یہ قرآن کا جاویدانی موجزہ ہے اس کے علاوہ یہ جن حروب کا میں نے تلاوت کر لیا قرآن مجید کا عزیزان محترم کبھی آپ نے گھوڑ کیا ہے انہی حروب کے اوپر کبھی توجہ دی ہے دکت سے ان حروب کے اوپر ارے یہ قرآن اپنے موجزے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی بھی علف لا میم کا ترجمہ ہی نہیں کر سکا ہے وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا قَلِيلًا تمہارا علم اتنا ہے ہی نہیں تو ان تین حرفوں کا یا حروف مقتعد کا ترجمہ کر سکو آج تک کسی قرآن کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہے کسی نے علف لا میم کا ترجمہ کر لیا ہو یہ موجزے علمی قرآن ہے آج کے زمانے میں تحقیقاتی ادارے ہیں جو پیچیدہ ترین تحریروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اب سے ہزاروں سال پہلے پانچ ہزار سال قبل اس مسیح جن گھاروں میں جو عبارتیں لکھی گئی ہیں جو الٹی سیدھی لکھی رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں آج آثار قدیمہ کے اندر آثار باستانی کے اندر وہ جانوروں کی شکلیں بنا کر حسرات العرض کی شکلیں بنا کر گفتگو کر رہے ہوتے تھے لکھائی کر کے سمجھا رہے ہوتے تھے آج وہ موجود ہیں ان کا ترجمہ کرنے والے موجود ہیں لیکن اگر کسی ترجمہ سے آجز ہیں وہ حروف مقتعات قرآن ہیں یہ موجود ہے یہ قرآن ہے حالانکہ یہ حروف کیا ہیں ظاہری طور پر سادہ ترین حروف ہیں ابتدائی کلاسی میں علی باتہ سکھایا جاتا ہے لیکن آج دنیا حیران ہے یہ حروف کیا ہے عزیزان محترم یہ حروف ان کے بارے میں موجزہ ثابت ہو چکا ہے تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف جہاں آ چکے ہوتے ہیں اسی سورے کے اندر سب سے زیادہ یہ حروف استعمال ہو گئے ہیں عجیب بات ہے یہ اب آپ کو پتا ہے قرآن کتنے سالوں کے اندر نازل ہوا قرآن مجید ترین سالوں میں نازل ہوا ہے اور قرآن کی یہی مثلا سورہ بکرا جو ہے یہ سورہ بکرا ترین سال کے عرصے میں نازل ہوئی جنگ کے بارے میں نازل ہوئی صدا کے بارے میں نازل ہوئی زمین کا تذکرہ اس میں ہے آسمان کا تذکرہ اس میں ہے جنگوں ہنس کا تذکرہ اس میں ہے دنیا کا تذکرہ اس میں ہے آخرت کا تذکرہ اس میں ہے کیا بتائیے ممکن ہے ایک شخص ترین سال پہلے تین حروب کہہ چکا ہو ترین سال کے عرصے میں آزادانہ گفتگو کرتا رہے کبھی زمین کے بارے میں کبھی آسمان کے بارے میں اور یہ مد نظر لہے کہ انہی تین حروب کا زیادہ استعمال کرنا ہے یہ معافو کے قدرتِ بشا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ موجزہِ قرآن ہے یہ حروبِ مقطاب جو ہے عزیزانِ محترم آج ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نہ سمجھیں کیوں؟ اس لئے یہ عبارت نہیں ہے یہ کوڑ ہے یہ رمز ہے یہ رمز وہ سمجھ سکتا ہے جن کے لئے یہ رمز لائے گئے ہیں جن کے لئے یہ کوڑ لائے گئے ہیں یقیناً آپ سب کے پاس المصطفیٰ کا کوڑ ہے کیا ہے نمبر صدو سی و پنج فلا فلا صدو سی و پنج فلا فلا یا مثلاً میرا صدو بس تو پنج صدو ہشتہ میرا کوڑ اب جہاں کہیں بھی میں چلا جاتا ہوں کمپیوٹر کے اندر ہورن یہ کوڑ ڈال دیا جاتا ہے سامنے میری تصویر آ جاتی ہے اس کا نام فلا ہے اس کا باپ فلا ہے فلا علاقے سے اس کا تعلق ہے فلا اس کی تعلیم ہے میری تمام کی تمام خصوصیات ایک کوڑ ڈالنے سے سامنے آتی ہیں لیکن میں سبزی خریدنے کے لئے بکال کے پاس گیا کوٹی خریدنے کے لئے پنج والے کے پاس گیا کہا آگا صاحب ماشاءاللہ نہیں آئے اس محلے میں جناب علی کا نام میں کہوں صدو بس تو پنج صدو ہشتہ سمجھ جائے گا وہ کہے گا کسے لائے سے تعلق ہے فوراں کوڑ بتانے لگوں کیا سمجھ جائے گا وہ عزیزان محترم یہ کوڑ امام معصوم کے لئے ہے امام معصوم سمجھے گا یہ کوڑ اسی لئے حضرت امام زمانہ کا ضرور ہو جائے گا وہ سمجھیں گے اس کوڑ کو امام کے بارے میں جو آیا ہے اس امام کے آتے ہی زمین اپنے خزانے اگل دے گی بھنجہائے زمین وہ ٹھوٹ کر باہر نکلیں گے ہر زکاہ منامان ہوگا کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کوئی غریب و فقیر نہیں رہے گا ارے یہی کوڑ ہی کے ذریعے تو میرا امام یہ کام کر دیں گے یہ کوڑ ہے عزیزان محترم میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا ایک خلاصہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جب ان حروف مقاطعات جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے مقررات کو ہٹایا جائے عجیب و غریب جملہ بنتا ہے حروف مقتعات کا کیا جملہ بنتا ہے سیرات و علی حق و نمس علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے علی کے علاوہ بقیہ راستہ باطل کے راستے ہیں علی کا راستہ سچا راستہ ہے بقیہ راستے جھوٹے راستے ہیں علی کا راستہ دیانت و شرافت و صداقت کا راستہ ہے بقیہ سارے راستے گمراہیوں کے راستے ہیں عزیزان محترم اسی لئے تو خاتم انبیانے حبیب کبریانے علی مرتضی کو معیاء و میزان بنایا ہے ایمان کا علی مرتضی کو مومن و منافق ہونے کا میزان قرار دیا جو علی سے محبت رکھے مومن جو علی سے بغض و عداوت رکھے منافق اس سے بالا تر حجیب و غریب جمعہ حدیث کے اندر ارے اگر کسی حلالی اور غیر حلالی کو پہچاننا چاہتے ہو دیکھو جو علی سے محبت رکھے وہ حلالی ہے جو علی سے بغض و عداوت لکھے وہ غیر حلالی ہے اسی لئے تو حارن و رشید کے دربان میں ایک مرتبہ بحرول دانا جب وارد ہوئے کبھی کبھی یہ عمراء وزراء بادشاہ مزاگ کرتے تھے بحرول دانا سے ظاہرن اسے دیوانہ سمجھ رہے ہوتے تھے لیکن حقیقت میں یہ دیوانہ تھا نہیں ہے دیوانگی کا گھوٹ آیا ہوا تھا عزیزان محترم کیوں کی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں انسان حاقل بن کے انجام نہیں دے سکتا وہاں دیوانہ بننا ضروری ہو جاتا آیا حارون کے دربار میں حارون نے آنگوں سے اشارہ کیا وزیر کو آج یہ آیا ہے خامخواہ گفتگو کرتا رہے گا علی کے فضائر بیان کرتا رہے گا اشارے اشارے میں علی کے دشمنوں کو پوستا رہے گا اس لئے آج کسی کام پہ لگا دیں اسے چلا جائے ہمارے دفتری کامیں مشہور رہیں گے یہاں پر کیا کہا کسی نے ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے ہاں بحلول ایک کام ہے بڑا پیجدہ ہم سے حل نہیں ہو سکا کہا کہ بتاؤ میں حل کر دوں گا کر دوں گا ہاں بھئی میں حل کر دوں گا یہ مسئلہ ہمارے لئے پیش آیا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر حلال زادہ کون ہے حرام زادہ پورو ہمیں پچیس حرام زادوں کی ضرورت ہے بیس پچیس اٹھا کے لے اعلان کر لیا دیکھو باز علی پہ سب وہ شتم کر رہے ہیں علی کو تمز و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس کے حامی ہیں ایسا کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں علم ہو جائیے ان کوئی نام مل جائے گا دیکھا بیس پچیس لوگ اکھٹے ہو گئے بحلول دانہ لے کے گیا دربارے حارون رشید میں اب یہ اجتماع ہے اشارہ کر لیا دیکھو یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ بیچارے انعام کی تمنہ میں بیٹھے رہے کافی دیر کے بعد جب انعام نہیں ملنے لگا پوچھنے لگے ہمیں کیوں گلایا گیا ہے ماجرہ بتایا گیا تم وہی ہو سلوات پڑھئیے عزیز آمی مہترم یہ برحق اس کے باوجود ابو سفیان ہدایت نہ پاسکا ابو لہب ہدایت نہ پاسکا ابو جہل ہدایت نہ پاسکا اور کتنے ابو تھے جو پیغمبر کے سامنے بیٹھتے ہدایت نہ پاسکا ہدایت نہ پاسکے پیغمبر سے اگر ہدایت پا چکے ہوتے پیغمبر کو حضیان کی نسبت نہ دے دیتے پیغمبر کے صلح پہ اتراز نہ کر چکے ہوتے بات بات پر پیغمبر کی مخالفت نہ کر چکے ہوتے اگر ہدایت پا چکے ہوتے سقیفہ میں کھٹے نہ ہو چکے سقیفے سے صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں بڑے مستانہ انداز میں گھر میں داخل ہوئے دیکھا آج ان کا چہرہ خوشی سے تم تمارہ آئے لبوں پہ مسکرات ہے والدِ گرامی انہیں دیکھ کے حیران ہوئے جناب فرزندِ ارجمن کیا وجہ ہے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو آج بڑے مطمئن اور شاد نظر آ رہے ہو کیا وجہ ہے سینہ اکڑ کے کہنے لگا بابا مجھے خلیبہ بنایا گیا ہے مجھے زمان امور مملکتِ مسلمین میرے ہاتھ میں دی گئی ہے آج اس پورے ملک کا حاکم میں بن گیا ہوں باب بڑے حیران ہوئے اور حیران تو ہونا ہی چاہیے نا حیران و پریشان ہوگئے جناب کس بنا پہ آپ کو یہ منصف ملا کیا آپ کے اندر علم ہے نہیں شجاعت ہے نہیں دیانت و شاہت ہے نہیں استعداد و صلاحیت ہے نہیں جب کچھ بھی نہیں ہے تجھے کیوں اتنا بڑا منصف دیا گیا ہے تھوڑی دیر سوچنے لگے کہنے لگے کہ میں عمر میں بڑا تھا کہنے لگا کہ میں عمر میں بڑا تھا کہنے لگا صدیان آس تیرے اگر عمر کے بڑے ہونے سے کسی کو یہ عہدہ مل جاتا تو یہ عہدہ مجھے ملنا چاہے میں تم سے بھی عمر میں بڑا ہوں جن بنائے کوئی میں یار لوگ انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہنے لگے کہ دیکھئے ممزقت کے اندر جس کا سر سب سے بڑا ہوگا اسے بادشاہ بنایا جائے گا یہاں بھی بڑے ہونے والی باتیں سلوات پڑھئیے ممزقی اعلان ہو گیا مثال کے طور پھلا جمعہ کا دن وہ پھلا میدان سمعت میں یا پھلا میدان کے اندر وہاں پر اجتماع ہوگا سروں کو نہ پا جائے گا جس کا سر بڑا ہے اسے بادشاہ بنایا جائے گا دور دراز کے دیہاسون سے لوگ اسی دن آنے لگے ایک آدمی جو دیہات سے آ رہا تھا دیکھا کہ ایک چرواہے بکریاں چلا رہا ہے دور سے دیکھا ماشاء اللہ اتنا بڑا سر ہے اتنا بڑا سر نظر آیا گھول کے گیا قریب تمہیں پتہ ہے بادشاہ مر گیا ہے کنرگرم نے تمہیں پتہ ہے سر بڑے کو بادشاہ کر رہے ایک کہا کہ نہیں سروں کو ناپا جانے لگا تو اتفاقا سب سے بڑا سر اس چرواہے کا ثابت ہو چرواہے کا سر جب سب سے بڑا ثابت ہوا اسے تاج بادشاہت اسے پہنایا گیا تخت بادشاہت پر اسے بٹھایا گیا اس کی بادشاہی کا اعلان ہو گیا اعلان ہونے کے بعد اس کے گزراء اس کے پاس آئے اسے مبارک بادیاں دیں اسے شعباش دیں اور اس کے بعد کہنے لگا جناب بادشاہ سلامت آپ کوئی شاہی فرمان جاری کر لیجئے یہ ہوتا ہے نا صدر بنتا ہے تو سب سے پہلے صدارتی اعلامیہ جاری کر رہا ہوتا ہے کہا کہ آپ بادشاہ بن گئے ہیں آپ بادشاہانہ حکم نامہ جاری کر لیجئے شاہی فرمان جاری کر لیجئے حیران ہو کے کہنے لگا یہ شاہی فرمان بہتا کیا ہے یہ کوئی کھانے کی چیز ہے پہنے کی چیز ہے پینے کی چیز کیا ہے یہ شاہی فرمتنا اتنا جاہل قسم کا آدمیتان پر نادان بچارہ چروہ ہے کہنے لگے کہ شاہی فرمان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی حکم دیں گے اسی حکم پر عمل ہوگا حیران ہوں کہ اچھا میں جو بھی کہوں عمل ہو جائے گا ہاں ہاں عمل ہو جائے گا تو سوچ کے کہنے لگے جلدی سے میرے لئے حلوہ بنا کے لیا آپ دیکھیں اس کی سوچ کے انتحاج ہوتی وہ وہاں بچارہ چروہ ہوتا زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا یا کہیں کسی زمانے میں چکھا ہوگا آپ جی چاہتے ہیں حلوہ کھائے کہنے لگا مانو گے میری بات ہاں حلوہ بنا کے لیا دوسرے دن پھر کہا جناب آج کے لیے کیا شاہی فرمان ہے مان جاؤ گے میری میرا فرمان کہا حلوہ بنا کے لیا پھر یہ سلسلہ تیسرے دن یہی چودے دن یہی ساتھ والے ملک کو پتا چلا کہ بھئی یہاں پر تو صرف حلوہ خور آیا ہوا ہے اب ایسا کیا کہ ایک مرتبہ اسے خبر دی گئی کہ وہ ساتھ والے ملک نے اپنے فوج لاکر ہماری سرحدوں پہ جمع کیا ہوئے حملہ کرنے کے لیے اس نے کہا کیا حملہ کرنے کے لیے فوج جمع ہوئے کہا ہاں جلدی سے حلوہ بنا کے لیا حلوہ کھا لیا دوسرے دن خبر آئی کہ تیرے قصر کو محاصرہ کیا گیا ہے کہا کہ اچھا پھر جلدی سے حلوہ بنا کے لیا ہو اسی دوران حلوہ کرتے کرتے یہ آدمی گرفتار ہو جاتا ہے اور جب ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئی تو یہ کہتا ہے ہم چار دن حلوہ کھانے کے لیے آئے تھے کھا لیا آپ جو کرنا ہے کرنا ہے تو یہ صورت حال پیدا ہو گئی تھی عزیزان محترم بس ایک سوال کا جواب رس کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں جب صورت حال یہ تھی ایسے لوگ ایسے صاحب منصب بن گئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خاتم انبیاء نے کیوں برداشت کر لیا ان لوگوں کو تریس سال تک انہیں برداشت کرتا رہا میرے بھولا واقع امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام پچیس سال انہیں برداشت کرتے رہے امام حسن انہیں برداشت کرتے رہے کیا وجہ ہے کس بنا پہ برداشت کرتے رہے عزیزان محترم تاریخی اور مناظروں کی کتابوں کے اندر بہت بڑے استدلالات موجود ہیں میں ان استدلالات میں سے ایک استدلال بھی آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا میں ایک مجمل قضیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو خود مفصل بخان عزیل مجمل مجمل ایک انتہائی مجمل قضیہ یہاں پر یہ ہے عزیزان محترم ایک مرتبہ ہوا ایسا دیکھا کسی جگہ میں نماز جماعت ہو رہی تھی اللہ اکبر نماز قاہم ہو گئی ایک شخص قریب سے گزر رہے تھے وقت نماز ہو گیا ارے جلدی جلدی سے نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا قریب چلا گیا اللہ اکبر پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہو گیا دورانے نماز معلوم ہوا پیش نماز سے بڑی گندی قسم کی پوہ آ رہی ہے نگاہیں امچی کر کے دیکھا لباس میں جگہ جگہ دھاگ ہیں لباس کسیب ہے لباس گھندہ ہے ترہ ترہ کی نجاست اس کی لباس میں موجود ہے بڑی مشکل سے نماز ختم کر لی نماز ختم کرتے ہی ساتھی سے پوچھا یار عجیب بات ہے کیسے کی پیشے نماز پڑھ رہی ہو اس کا لباس اتنا گھندہ اتنا نجس جگہ جگہ دھاگ لگے ہوئے ہیں بوئی سے آ رہی ہے تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے نہیں نہیں اس کا لباس ہمیشہ نجس نہیں ہوتا ہمیشہ گھندہ نہیں ہوتا ہر وقت ایسے دھاگ نہیں ہوتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جس دن یہ شراب پکے آ رہا ہوتا ہے جس دن شراب پکے آ رہا ہوتا ہے حیران ہو کے کہنے لگے عجیب بات ہے یہ کیا شراب بھی پیتا ہے کہنے لگا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہر وقت شراب پیئے جس دن جواہ ہار جاتا ہے اسی دن شراب پیلیتا ہے حیران ہو کے کہنے لگا یہ تمہارا امام یہ تمہارا پیش نماز اس کے کپڑے ہیں نجس و گھندے پیتا ہے یہ شراب کرتا ہے یہ جوا اس کے باوجود سے تم نے امام بنا کے برداس کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے اس کی تو کہنے لگا یہ ہماری مجبوری ہے ارے کیا مجبوری ہے کہا اگر ہم اسے آگے کر کے اپنا امام نہ بنائیں تو یہ پیچھے بھیٹھ کر ہماری جودیاں چوری کر رہا ہوتا ہے عزیزان محترم یہ صورت حال نہیں نبی کریم نے برداش کر لیا علی نے برداش کر لیا عزیزان محترم یہ سلسلہ سن 61 ہجری میں اپنے اروج کو پہنچا ابا عبداللہ الحسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا یہی علیام ہیں اس رائے کربلا مختلف منازل سے گزر رہے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص امام زین العمدین کے سامنے آیا کہنے لگا امام کو دیکھ کر کہنے لگا اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا تم باغی ہے امت کے تم باغی ہو اسلام کے تم باغی ہو قرآن کے امام زین العابدین جو جکڑے ہوئے تھے زلجیروں سے آنکھوں سے اشارہ کر لیا ذرا قریب آ یہ آدمی قریب آ گیا ہے امام نے کہا کیا تو مسلمان ہے سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا ہاں میں پکہ اور سچا مسلمان ہوں امام نے کہا قرآن پڑھا ہے کہا کیوں نہیں حافظِ قرآن بھی ہوں کاریِ قرآن بھی ہوں امام زین العابدین نے کہا کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے یہ شخص کہنے لگا اے عصیر اے گرفتار شدہ تجھے کیا واسطہ قرآن سے تجھے کیا واسطہ میرے اسلام سے تمہیں کیا ربط ہے ان چیزوں سے کیوں ایسے سوال کر رہا ہے امام نے جواب دینے کی بجائے آئے تطہیر کے بارے میں پوچھا آئے تطہیر جانتے ہو کہا کیوں نہیں آئے تطہیر پڑھ لی پھر پوچھا آپ کون ہیں امام نے آئے مباحلہ پڑھ لیا امام نے آئے اطعام پڑھ لیا اس کے بعد جب یہ شخص اصرار کر رہا ہے امام زین العابدین کہنے لگے آئے یہ مبدت کے اندر جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے وہ ہم ہیں آئے تطہیر میں جن کی طہارت کی گواہی دی گئی وہ ہم ہیں آئے مباحلہ میں آنے والے ہمارے ہی خاندان کے تھے اب یہ شخص تڑپنے لگا کہنے